آس تھا اچھی بات ہے لیکن کیا انبھکتی اچھی بات ہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ چار پرتیسات والے لوگ راج کرنے کی نیتی کچھ اس پرکار بناتے ہیں کہ بہجن ان کے مکر جال میں فوج جاتے ہیں فود ڈالو اور راج کرو شاشن کرو کی نیتی اپنا کر ہم سب کو پیچھلے پندرہ سو سالوں سے گلام بنا رکھا ہے جس روج ہم اور آپ دوسری دھارہ کے بھی کھڑے ہوں گے لوگ اور لالچ میں گر اور بھے سے باہر نکلیں گے اس دن دیس آپ کا ہوگا یعنی یہ لڑائی ہماری 96 اور 4% کے بیچ میں ہے آج ہم سب لوگ کئی مانگوں کو لے کر اس راملیلہ گراؤنڈ میں اتحاسک راملیلہ گراؤنڈ میں اکٹھے ہوئے ہیں اس بات کا دھو تک ہے کہ ہم سب ایک ہو کر اپنے ادھکاروں کا سرنچن چاہتے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ 4% والے لوگ راج کرنے کی نیتی کچھ اس پرکار بناتے ہیں کہ بہجن ان کے مکر جال میں فوج جاتے ہیں سب سے پہلے آستہ کا حوالہ دیتے ہوئے ہماری محلاؤں کو تارگیت بناتے ہیں پھر ماتاؤں اور بہنوں کو دیسابہین ہونے کے کارن ہمارے نوجوان بھی بھٹک جاتے ہیں اور باقی بچے ہوئے ہم سبھی پروس بھی نت مستق ہو جاتے ہیں ہم دھارمی کا سنلو پر آجادی کے ساتھ نہیں جا سکتے دھارمی انوشتھان 4% لوگوں کے ہاتھوں ہی کر رہتے ہیں ہمارے پاس روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہوتے لیکن آستہ کے نام پر باسمتی چاول سودھ گھی فل اور مٹھائیاں ان برہمنوں کو دیتے ہیں جو ہمیں اچھوز سمجھتے ہیں اور ہمیں پوجہ کرنے سے بنچیت رکھتے ہیں ہماری دی گئی چیزوں کا سیون کرتے ہیں ہماری بہو بیٹیوں سے انیتک سمندھ بناتے ہیں لیکن کیا ہماری لڑکیوں اور لڑکوں سے پویت سادی بندن میں وہ بننا پسند کریں گے آپ کا جواب ہوگا نہیں آج بیدھائی کا نیائی پالکہ کارٹ پالکہ اور ان سنسانوں میں ان چار پرتیسط لوگوں کا ہی بچشو ہے اور لوٹ لاؤ کھوٹ کھاؤ پھوٹ ڈالو اور لاج کرو شاشن کرو کی نیتی اپنا کر ہم سب کو پیچھلے پندرہ سو سالوں سے گلام بنا رکھا ہے آج اجادی کا امرت محسو منائے جا رہا ہے لیکن پھر بھی ہم سب ہی مانسک روپ سے گلام ہیں ہم سب کو ایک طرف رام میں اُلجایا جاتا ہے اور آستہ کا واسطہ دیتے ہوئے ہندو ہم سب ایک ہیں ہم آپ کے ہیں اور آپ سب ہی ہمارے ہیں یہ چار پرتیسط لوگ دکھاتے ہیں دوسری طرف رام کا اُلٹا ہم سب ہی کو چار پرتیسط لوگ مرا سمجھتے ہیں کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کیا سب ہی بہوجن مرا ہوا تو نہیں ہے ہم سب ہی بہوجنوں میں بدھیجیووں کی کمی نہیں ہے کئی سماجک ہستیوں کے کو عدس مانتے ہوئے اپنی آواز کو دھرنا پردسن کے مادیان سے سماج میں اٹھاتے رہے لیکن مرا ہوا کون سنتا ہے اب سمجھ آ گیا ہے ہم سب ہی بہوجن کو جندہ ہونے کا اور اپنے حق ادھکار کے لیے نہ صرف بلکہ ستہ پریورتن کرنے کا سمجھ آ گیا ہے اپنے بہوجن سما سے اس اسٹیج پر گنوان بکتیوں کے بیچ سے اور آپ کے بیچ سے اچھے سچے جند پردسنیویوں کو شانشت ودایق پارشت اور مکہ سرسپنج بنانے کا آوان کرتے ہیں جس روج ہم اور آپ دوسری دھارہ کے بیفرد کھڑے ہوں گے لوگ اور لالچ میں گر اور بھے سے باہر نکلیں گے اس دن دیس آپ کا ہوگا تب ہی ہماری ساری مانگے اور ادھکار سنچت ہوں گے آئیے ہم سب مل کر اہمکاری سرکار کو دوسری سرکار کو اپنی سمیدانک ادھکار یعنی بوٹ کے ادھکار سے پراجت کرے اور کسی بھی پارٹی کو دو سو بہتر کے جادو یاکلوں سے دور رکھے اس احیان میں میں پچھلی جنوری سے ستہ کو نرکل سرکار بن گئی ہے اسے ہرانے کا احیان لے کر چلا ہوں سمپون بھارت میں میرا تیسرا احیان آگامی سولہ مارچ کو دوہزار تیس کو جنتر منتر پر جناک روز یہ تو آپ سبھی کو نیمانترن دیتا ہوں آپ سبھی ادھک سادھک سنکھیا میں جس پرکار ہم سبھی یہاں اکٹے ہوئے ہیں اسی پرکار جنتر منتر پر بھی آ کر ہم سب لوگ مل کر صرف مانگے نہیں بلکہ بہترین سماج کی جیت درج کرنے کے لیے آواز اٹھائیں یہ کاشکرم ہم سب کا سولہ مارچ کا کاشکرم ہوگا اور یہ ہم سب کا ہوگا کسی بیقتی بیاس کا نہیں ہوگا میں آپ کا ڈاکٹر دوہ جائہین جائے بھارت چیف کونوینر راشتی مہا گڑواندن کا راشتی ادھیش ہوں میں All India Human Rights Association جس کے 84 لاکھ بھارت کے 36 راجزوں میں 772 سنٹروں پر میں کام کر رہا ہوں اور اہرا نیشنل پارٹی کبھی مہراشتی ادھیش ہونے کے ناتے آپ کو نمتر دیتا ہوں